یہ ایسے نہیں ہوتا اگر ہم بلوا سکتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے ہم کوئی عام بندے نہیں آئے بیٹھے آپ کے سامنے آپ ایسے ہمیں کوئی ڈرانے والی بات نہ کریں سمجھ آئیے آپ کو یہ قبرے قبرے ان کو سنا جو ترے سے ڈرجتے ہم نہیں ڈرجتے آپ سے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ دوہزار چوبیس کے اندر بھی ان کو یہ کام کمپلیٹ کیا جائے گا ابھی ہمیں صرف اتنا کرنا ہے ہمارا کام اس ٹائم بھی اتنا ہے کہ ہم اس چیز کو حاضر کر کے یہاں کی حقیقت کا پتہ کر لیں جو بھی چیز ہو حاضر ہو ادھر سامنے آ میرے ماجید بھائی یہ میں تصویح جیسے گھما رہا ہوں آقوات ہے کیوں گھما رہا ہوں میں یہ ماجید بھی یہ وہی جگہ ہے جدھر بندہ وہ ایس کی ڈرانڈ ہو ہے ٹریکٹر نہیں کے آیا ہے یہ اس ٹائم جہاں پہنے کریں ہاں جی کسی کو ٹانگ نہیں کرنا کسی کی ٹانگ نہیں توڑنے کسی نے کچھ بھی کرے تجھ سے تو کچھ نہیں کر رہے نا وہ تیجی زمین پر اوپر اگر کوئی بندہ آ رہا ہے جو تو دیکھ کے خوش ہی ہوگا اور قریب علاقے والے آئے کسی نے کہا میری زمینے کسی نے کہا میری زمینے ہر کسی نے اپنے طریقے سے قبضہ کرتے رہے بناتے رہے نفصان کھاتے رہے سسٹم چلتا رہا موسیقی 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 ہمیں آرہی کوئی ٹانگیں ٹوں گے توڑ کے بھاگ جائے پہلے تو دیکھیں نا کوئی نظر بھی آتی ہے نہیں جو چیز بھی ہے جو مجھے خوشبو آ رہی ہے اس باگ کے اندر بھی ہے جو چیز بھی ہے وہ رات کے ٹائم آتی ہے اس جگہ پہ نقصان کر کے پھر اندر چلی جاتی ہے ابھی موقع پہ نہیں ہے مگر ہمیں اندر جائے گئے تو وہ دیرے پہ آ جائے تو یہ میں کہہ نہیں سکتا یہ نا جن بھوتنا رات کو غیب بھی ہو جاتے ہیں نظر آتے ہیں سامنے پھر غیب ہو جاتے ہیں اچانک سے یعنی نظر آ گیا اچانک سے غیب ہو جاتے ہیں صحیح 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 یہ سامپ ہے کدھا یہ رہا دیکھیں سار دیئے سڑا ہوا ہے وہی تو نا کوئی چیز نہیں ہے چاروں طرف دیکھتا ہے جانوں بھائی یہ کھڑی میں دا ہے یہ کھڑی میں دا ہے یار کوئی نہیں یہ پہ اندر کھڑی ہے ماجید کھڑی ہے مزاک دو ہاتھ گئے یار کھڑی ہے اس کے دانت دو بار نکلے ہوئے ہیں یہ کھڑی ایسے تیڑی ہے جیسے لگتک کھڑی کے نیچے نہیں آتی یک گاڑی کے نیچے آگئی ہو وہی تو نا کوئی چیز نہیں ہے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں جانوں بھائی ہم اللہ ہوا جلدی باہر نکل یہ دے مجھے ہاتھ یہ کھڑی مجھے یار کوئی نہیں ماجد کھڑی ہے مزاق دوہاچکہ یار کھڑی ہے یار کوئی چیز میں اندر سے نہیں آیا ہاں پورا کھڑا باہر سے کھڑا سانا کم پری تھے میری بات سنو اس کی حاضری کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے کیونکہ ہم اندر آ رہے ہیں وہ اندر ہی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی یار بھائی سامنا کوئی چیز کھڑی ہے اللہ اکبر یہ کھڑا کیا یہ آ رہی ہے ادھر آ رہی ہے اس کے آدھے وال لال ہیں آدھے پٹے ہیں یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے جانب پچھا ہے وہ جانب وہ رمضان کا ہے یہ ہمارے ساتھ آپ کے پاس ہوگا آپ کے پاس ہوگا نہیں نہیں ہے میرے پاس ذمہ داری تھی ہماری یار ایک مند صبر کرو گے صبر میں کروں تو او 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 صحیح میں بتاتا ہوں کیا رہا ہے آپ کی پڑھائی کے بعد یہ چیز زیادہ نظر رمضان کو ٹونڈے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہی تھا ہمارے ساتھ مسلسل چل رہا تھا مسلسل ہمارے ساتھ ہی تھا ماجد بھائی اس کا وہ ہی حل ہے دیکھ لو آپ مرضی ہے آپ کی بچہ اگر اس کے پاس ہے تو یہ نکل آئے گا ہمارے ساتھ اسلام علیکم ناظرین پروگرام راز باقی کے ساتھ میں ہوں ماجد علی اور میرے ساتھ موجود جانو بھائی اور علو بھائی آپ نے پچھلا پروگرام دیکھا صورتحال کچھ بہتر نہیں تھی مگر اللہ کے لاغ لاغ کرم سے فضل و کرم سے آخر کار ہم اتنا کامیاب ہو گئے کہ جو رمضان بھائی تھے وہ واپس آگئے اور ہمیں یہی تینشن تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ہمیں نہیں ملتے تو ان کے گھر والوں کو ہم جواب کیا دیں گے ہم کس طرح سے ان کو فیس کریں گے اور یہ سب سے مشکل ملہ ہوتا ہم جانو بھائی کے لیے میرے لیے عویز بھائی کے لیے مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس چیز کو ہم کمپلیٹ طریقے سے کیسے ظاہر کر سکتے ہیں کیسے اس حقیقت کے بارے میں ہم پتہ کر سکتے ہیں اتنا ہمیں رمضان بھائی نے پہلے بتایا کہ یہاں پر کمر سے کمر اسی نوے سال سو سال پہلے ایسی صورتحال ہوئی تھی کہ اسی جگہ پر ایک بندہ ٹیکٹر کے نیچے آگیا تھا تو اس کی یہی پر ہی ڈیس ہوئی تھی اس کے بعد اس جگہ کو کافی بار بنایا گیا توڑا گیا بنایا گیا جو آیا رہنے وہ یہاں سے چلا گیا تھوڑے ٹائم رہتے تھے کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا کوئی نہ کوئی ڈیس ہو جاتی تھی وہ چھوڑ کے جا رہے تھے پھر یہ جگہ ایسے انہوں نے چھوڑ دی اس کے بعد کمہ سے کم انڈیا پاکستان کے پارٹیشن سے پہلے پھر کوئی رہنے آیا پھر ان کو پرابلم ہوا ان کی کوئی ڈیس ہو گئی وہ چھوڑ کے چلے گئے اس طریقے سے ہر دس پندرہ سال بعد کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہوتا رہا جس کو یہ جگہ کھالی کرنی پڑی اب یہ دو ہزار تیس کے اندر چوبیس کے اندر یہ کوئی جو ہے نہ جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی صورتحال یہ ہیں کہ وہ مزدور وہ مستری جن کو نقصانات ہو رہے ہیں اور جن کی ٹانگیں ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں اور کام پہ آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جانا اس کو بننے کے یہ دو ہزار تیس میں تقریباً ہے سمجھیں کہ مارچ کے اندر شروع ہوا تھا کام اور ابھی تک ایسی صورتحال ہے کہ توڑنے بھی نہیں دیا گیا اس کو اور توڑنے کے بعد اس کو بنانا تو دور کی بات ہے کہ تھوڑا بہت بھی کام اگر شروع ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی نہ دیکھیں کہ ابھی بھی ان کو تقریباً نو مہینے نو دس مہینے ہو چکے ہیں اور کام کی یہاں پر آنے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کام شروع ہی نہیں ہوا تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ دو ہزار چوبیس کے اندر بھی ان کو یہ کام کمپلیٹ کیا جائے گا ابھی ہمیں صرف اتنا کرنا ہے ہمارا کام اس ٹائم بھی اتنا ہے کہ ہم اس چیز کو حاضر کر کے یہاں کی حقیقت کا پتہ کر لیں کہ یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں ہے یا ایسے بات بنائی گئی ہے کہ بھائی سو سال پہلے یہاں پر ایک 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 سیڈن ہوا تھا جس کے سروع ایک بندہ ٹیکٹر سے کے نیچے مر گیا تھا اس کے بعد یہ صورتحال ہے اس راز کا پرتہ تب ہی کھل سکتا ہے کہ جب اس چیز کو حاضر کیا جائے یہاں پر وہ چیز حاضر ہو جائے اپنے جانوے اپنے علم سے اس کو حاضر کریں اور اپنے علم سے اس سے پتہ کریں کہ ہاں یہ معاملہ صحیح ہیں یا نہیں ہے آپ یہاں سے کیسے جائیں گی کیا ہوگا کیوں آپ یہاں پر لوگوں کو اتنا جوہنا نقصانات دی ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے آج جانو بھئی اپنی طاقت دکھائیں گے انچالا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمیں بھی اس جگہ کو چھوڑ کے جانا پڑے گا ہر بار ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کامیاب ہو جائیں ایک جگہ کو اور وہ جگہ خالی ہو جائے بعض اگر تو چیزیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں اتنا ان میں پاور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کے جانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ زیر پہس اور زد نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بھی اپنی جان پیاری ہوتی ہے اس وجہ سے جانو بھائی اب آپ نے کس طرح کام کرنا ہے باجد بھائی میں بیٹھ رہا ہوں کڑا لگا کے تو حاضر ہی کرتا ہوں انشاءاللہ حاضر ہو جائے گی ٹھیک ہے ہی تو آپ کے سامنے ہیں جو کچھ ہوگا آپ کے سامنے ہی ہوگا کوئی لکچو پی کام تو کار نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں تو ناظرین ٹائم بیسٹ نہیں کرتے اب جانو بھائی اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں اب اس بھائی بھی بیٹھیں اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ چیز حاضر ہوتی ہے نہیں ہوتی اور حاضر ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ جگہ چھوڑ کے جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے بازوں کوئی چیزیں چھوڑ کے نہیں جاتی ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کا ہے یہاں پہ ایسا ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چھوڑنے جہاں پہ جب اتنے خاندان گزر گئے اور ان کو نہیں انہوں نے جو ہے وہ رہنے دیا تو ضروری تھوڑی ہے کہ اب بھی رہنے دیں تو ہم کوشش کریں گے مگر یہ پکا کام ہو نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے یہ اینڈ میں بتا چلے گا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور آگے ویڈیو بڑھنے سے پہلے کامنٹ کر گئے ہمیں ملازمی بتانا ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے جانو بھائی شروع کریں شروع کریں っと یہاں اس 채 رہے ہم ج لے ایک آپ ج آپ جانو بھائی جی ابھی اس ٹائم ہے اندر سے کڑا لگا کے اب یہ باہر کڑا لگانے گئے ہیں یہ باہر سے کڑا مکمل کر کے آئیں گے اور یہاں پر عویز بھائی اور آلو بھائی اپنی پڑائی میں بلکل طاقت لگا رہے ہیں اس چیز کو حاضر کرنے کے لئے ہمیشہ جب بھی کوئی مخلوق ہوتی ہے اس کو حاضر کرنے میں طاقت لازمی لگتی ہے ہمیشہ جب بھی کوئی مخلوق ہوں ہمیشہ جب بھی کوئی مخلوق ہوں اپنی پڑھائی مگن کے ہوتا ہے یہ تصویر بڑی ہے اس کو دونوں کٹھے پڑھو ایسے چلاتے جانا ہے یہ ایسے پڑھے گا پہلے بتا مجھے یہ ایک تصویر شروع کر تو ایدھر جانا ہے تو نہیں دھر آنا ہے اور ایسے چلتے جائے گی تو ایدھر جاتا جاتا ہے مجھے نہ لگی چاہتا ہے اور چلتے چلتے ٹھیک گا پڑھے گا آدھے رو جو بھی چیزوں حاضر ہو ادھر سامنے آؤ میرے آدھے رو آدھے رو آدھے رو موسیقی موسیقی ماجد بھائی موسیقی 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 نظر آ رہی تھی مگر مجھے نظر آ رہی تھی کیمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی یہ جو ہی جب ہے چلے چلے ہاں بھی پڑھائیں پڑھائیں نہیں موسیقی موسیقی حاضر ہو جو چیز ہے ادھر حاضر ہو میرے سامنے بتاؤ اپنی حقیقت کیا ہے موسیقی موسیقی سمجھ نہیں آ رہی ماجد بھائی موسیقی 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 یاد بھائی اتھار 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 آگئی ہو کیا مسئلہ ہے اتھار کیوں نہیں کام کرنے دی رہی ان کو بتاؤ موسیقی کیا اچھا تو ان کی تم نے ٹانگیں توڑ دیئے کچھ لوگوں کی کیا کیا ہے کچھ کیا کیا ہے اچھا اور پھر لوگ آ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے ویران جگہ پڑی ہے کوئی کہتا ہے تیری ہے کوئی کہتا ہے اس کی ہے اچھا تو تجھے کون سی خوندک لگ رہی ہے اس جگہ کا مالک ہے تو خود ٹھیک ہے صحیح اب کیا کر اس کا حل کیا کرنا ہے یہ جگہ کوئی وہاں اس کو نہ دیں وہ لوگ کیا کریں وہ نہ دیں ان کو کچھ نہ کریں ٹھیک ہے ادھر سے ہم چلے جائیں نہیں تو ادھر کبریں بنا دوں گی آپ میری دماغ کھول کے بات سنیں یہ ایسے نہیں ہوتا اگر ہم بلوا سکتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے ہم کوئی عام بندے نہیں آئے بیٹھے آپ کے سامنے آپ ایسے ہمیں کوئی ڈرانے والی بات نہ کریں سمجھ آئے آپ کو یہ کبریں 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 ان کو سنا جو ترے سے ڈرژتے ہیں ہم نہیں ڈرژتے آپ سے اب اس کا حل کیا ہے مجھے یہ بتاؤ ادھر سے چل جاتے ہو یا نہیں جاتے ایک حال ہے آپ کے پاس ادھر رہنا ہے تو کسی کو تانگ نہیں کرنا آپ نے کسی کو تانگ نہیں کرنا کسی کی تانگ نہیں توڑنے کسی نے کچھ بھی کرے تجھ سے تو کچھ نہیں کر رہے نا وہ تیجی زمین پہ اوپر اگر کوئی بندہ آ رہا ہے جو تُو دیکھ کے خوشی ہوگا نا پھر یا زلیل ہوگا پھر یہ بتاؤ مجھے ایسے نہیں ہوتا کچھ نہیں کرے گا یہ ماجد بھئی ابھی مان رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا کچھ ایسا نقصان نہیں کروں گا مجھے ادھر ہی رہنے ہیں مجھے ماجد بھئی اس کی زمین ہے میں تو اس کے اوپر حق کے اوپر کھڑا ہوں اس ٹائم موقع کے ٹائم کہ اس کی زمین ہے اس کو نہ نکالا جائے میں تو دلو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نقصان نہیں کرتا کسی کا تو یہ ٹھیک ہے ابھی پھردنے تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے اگر نقصان کرے گا تو پھر یہ دیکھے جائے گا اس ٹائم پھر کیا کرنا ہے ماجد بھئی وہ کہتے ہیں کہ زمین تیری ہے وہ آجات ہے وہ آدھ تیری ہے میں پھر دراتا ہوں ان لوگوں کو کہ یہ زمین میری خود کی ہے میرے بچے ہیں میرے گھر والے ہیں ان کو پتہ ہے ہر چیز کا کہ زمین ہماری ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ایسے دیرے ہیں ایسے دیرے ہیں اصلی مالے کہاں ہیں ان کے بچے ہیں ان کے گھر ہیں گھر ہیں آپ کے گھر ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ابھی جب ہے پتہ نہیں کہاں گئے تھے یا پھر وہاں پھر آگئے ہیں یا یہ کی درگا ہے یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے یہ ابھی تو موکے کے ٹیم پہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے ہیں کیا آپ اس کو پہلے تھے یہ اس سے پورا لے لیں گے بھائی کسی کو تانگ نہیں کہنا چاہتے ہیں ہاں میں آپ کو یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آج کے علاوہ میں آپ کو نہیں تانگ کروں گا تو کسی بھی کوئی بھی بندہ ہے لیڈیز آئی ہے بندہ ہے یا لڑکا ہے کچھ بھی آئے آپ نے کسی کو تانگ نہیں کرنا آپ ادھر رہ سکتے ہو کیونکہ ہمیں اتنا بھئی سن سناب تھا کہ لوگوں کو تانگ کرتا ہے بہت ان کی تانگیں توڑتا ہے آپ آج کے دن ایسا نہیں کرو گے سمجھ آ گئی ہاں آپ رہ سکتے ہو ہمیں کوئی ایشو نہیں آتا نانا دور دور تاکہ بات ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ویران جگہ پڑی ہے کون آئے کون جائے ہاں جائیں آپ پھر جائیں ہاں جائوں بھئی چلی گئی نا ماجد بھئی اُنہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں تانگ کروں گا میں مجھے رہنے دو ادھر کوئی ہے ہی نہیں باقی ادھر کوئی بھی جانئے دارے ماجد بھئی میں ان لوگوں کو کوئی جنہوں نے بلوایا ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے آج کے ہیی اللہ بات کوئی تنگ نہیں کرے گا تنگ کرے تو مجھے بلال لنے بس اتنی اسی بات کرنی ہے ہم نے کونی اور ناظرین آپ نے دیکھا حاضری ہو گئی اور اس حقیقت کا پتہ بھی چل گیا وہ جو راز چھپا ہوا تھا وہ راز کھل کے سامنے آ گیا ہے اس طرح راز کا کافی ٹائم ہو چکا ہے وہ راز یہ تھا کہ ایک انسان کی یہاں پہ جان گئی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی آتما یہیں پہ ہی بھٹکتی رہی اور قریب علاقی والے آئے کسی نے کہا میری زمین ہے کسی نے کہا میری زمین ہے ہر کسی نے اپنے طریقے سے قبضہ کرتے رہے بناتے رہے نفسان کھاتے رہے سسم چلتا رہا اب دو ازا چوبیس میں آکے یہ راز کھل رہا ہے کہ یہ جو زمین ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ اسی کی زمین ہے آج وہ آتما بھن کر یہاں پر بھٹک رہی ہے اور وہ مجد بھئی خود مالک ہے ادھر موقع پر یہ ہے ہاں کوئی بھر بندہ آجاتا ہے یہ زمین میری ہے وہ نہیں رہنے دے گی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں بعد میں یہ ہی بتاؤں گا کہ وہ نہیں رہنے دے گی وہ ایسے کچھ جھوڑ بھول کے کہا کہ مالک بھئی یمین آپ کی ہے آپ رہیں تو پھر آپ کی کہا نہیں یعنی کہ یہ سلسلہ ایسے کہ اگر ان کے اپنے بندے آ جائیں وہ رہیں تو پھر تو یہ چیز آپ بات کر سکتے ہیں مگر یہ کوئی ایسے کوئی بندہ آ جائے وہ کہے میں رہتا ہوں یہ کر رہا ہوں پھر وہ اپنا نقصان ہی کرے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یہاں وہ چیز یہاں سے جانے والی نہیں ہے تو نہ ہی اس جگہ کو چھوننا ہے ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانو بھائی ہر جگہ کے مسئلے حل کرتے ہیں وہ چیز وہاں سے چلی جاتی ہے چھوڑ جاتی ہے مگر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کا سسٹم کچھ اور ہوتا ہے جہاں پر ہمیں بھی اس کی بات ایسے کرنی پڑتی ہے ماننی پڑتی ہے وہ اکتار ہیں اور ان کی بات ماننی چاہیے اس وجہ سے ہم نے ان کی بات مانی ہے کہ یہ اپنے حق پر ہیں اپنی جگہ پر ہیں اپنا حق نہیں دینا چاہتے تو بہت اچھی بات ہے اور کسی کو ان کا حق چھیننا بھی نہیں چاہیے تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے امید ہے کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا اور پروگرام کا جو چیز ہے آپ کو سمجھ آج ہوتی ہوگی ہمارے چینل کو آپ میں سرسکرائب لازمی کرنا ہے آج کے اس پروگرام سے ہمیں اجاز اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جانو بھائی عویس بھائی آلو بھائی اور مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ